موسیقی لیرہ کی قدر اور گری تیہ بردوان نے لگایا سازش کا الزام کہا امریکہ نے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے ترکی کے سنٹرل بینک نے معیشت کو صدھارنے کے لیے ضروری قدم اٹھائے کئی اہددار گرفتار سوشل میڈیا کے سینکڑوں ایکاؤنٹس کے خلاف کاراوائی خامنائی نے ایران کے معاشی مسائل کے لیے پابندیوں کے ساتھ اندرونی بدانتظامی کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا کہا امریکہ کے ساتھ جنگ کا امکان نہیں سادہ حملے میں امریکی بم استعمال کیا گیا جہاں بہا قیمنی بچوں کو جذباتی ودائی دی گئی غزنی میں لڑائی جاری حکومت نے اضافی فورسز کو روانہ کر دیا اشرف غنی سے اس طیفے کے مطالبے شروع ہو گئے دنیا بھر کے تیرہ لاکھ سے زیادہ مسلمان حج کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے عمر خالد پر دہلی میں گولی چلائی گئی جی این یو سٹوڈنٹ لیڈر نے کہا ملک میں خوف کا ماحول ہے ڈی ایم کے میں وراست کی جنگ شروع بڑے بیٹے علاگری نے کہا کرونا نہیں دی کے اصل حامی میرے ساتھ ہیں ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں ترکی نے ملک کی خراب موشی صورتحال کے درمیان امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے پیٹ میں چھراغ ہوں پایا صدر تیہ بردوان نے یہ سخت بیان جاری کیا امریکہ نے پچھلے ہفتے ترکی کے خلاف پابندیاں لگائی تھیں ان پابندیوں سے ترکی کے کئی سیکٹرز متاثر ہوئے تیہ بردوان نے دارالکمتان قرامی ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف امریکہ کہتا ہے کہ وہ ہمارا پارٹنر ہے دوسرے طرف ہم پر گولیاں برساتا ہے ہم دونوں نیٹو کے اتحادی ہیں اور امریکہ اپنی اتحادی کی پیٹ میں چھرا گھومپنے کی کوشش کر رہا ہے تیہ بردوان نے کہا کہ لیرہ کی قدر میں گراوٹ ایک سازش کا نتیجہ ہے ترکی کے سنٹرل بینک نے کہا ہے کہ وہ لیرہ کی قدر میں بھاری گراوٹ کے بعد مالی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ضروری قدم اٹھا رہا ہے سنٹرل بینک نے کہا کہ وہ تمام بینکوں کو ضروری کیش پہنچائے گا امریکی ڈالر کے مقابلے میں لیرہ کی قدر ریکارڈ پستی پر چلی گئی ہے ایک ڈالر کے مقابلے میں لیرہ کی قدر سات آشاریہ دو چار ہو گئی ہے اس سال لیرہ کی قدر میں پینتالیس فیصد کی گراوٹ آئی ہے حالیہ عرصے میں امریکہ اور ترکی کے درمیان تعلقات میں کشیرگی پیدا ہوئی ہے جس کے دوران لیرہ کی قدر میں گراوٹ دیکھی گئی بینک نے ایک بیان میں کہا کہ سنٹرل بینک مارکٹ اور قیمتوں کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے اور ضرورت پڑھنے پر مالی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے قدم اٹھائے جائیں گے ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ ترکی کی صورتحال سے دنیا کے لیے بھی جوکھم پیدا ہو سکتا ہے ترکی کے وزیر فائنانس نے کہا کہ لیرہ کی قدر میں گراوٹ ایک حملہ ہے جس کا ذکر اردوان نے بھی کیا ہے ترکی کی وزارت داخلہ نے کہا کہ وہ کرنسی کے بارے میں سوشل میڈیا میں کیے گئے باس پوسٹوں کے تعلق سے قانونی کاراوائی کر رہی ہے وزارت داخلہ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے 346 ایکاؤنٹ پر لیرہ کے تعلق سے قابل اعتراض تفسرے کیے گئے ہیں صدرت ابردوان اس سے پہلے ترکی کے شہریوں سے کہا کہ وہ ڈالر بیچیں اور لیرہ خریدیں تاکہ لیرہ کو مضبوط کیا جا سکے اور انہوں نے بڑے کاروباریوں سے کہا کہ وہ ڈالر کا زخیرہ نہ کریں حال ہی میں ترکی میں دہشتگردی کے الزامیں ایک امریکی پادری کی گرفتارے کے بعد دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات میں تلخیاں پیدا ہوئی ہیں امریکہ نے اس معاملے پر ترکی کے دو وزیروں کے خلاف پابندیاں لگائی تھی اور ترکی کے بعد سامان پر ٹیریف لگانے کا اعلان کیا ترکی کے اہدداروں نے معاشی بہران سے اُبھرنے کی پولیسیاں بناتے ہوئے کئی کوششیں شروع کی ہیں حکومت نے بعض اہدداروں کے خلاف تحقیقات بھی شروع کر دی ان اہدداروں پر الزام ہے کہ انہوں نے ایسی کاراوایاں کی جن سے ملک کی معاشی سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی عالمی مارکٹس میں ترکی کی کرنسی لیڈا کی قدر میں اور گراوٹ آئی ترکی میں یورپی ملکوں کی سرمایہ کاری کے تعلق سے بھی کئی اندیشیں پیدا ہو گئے ہیں ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے امریکہ کے ساتھ فوجی ٹکراؤ کے امکان کو رد کر دیا ایران کے سرکاری ٹیلیویجن نے یہ بات بتائی ٹی وی پر پیش کی گئے ایک تقریر میں خامنائی نے کہا کہ امریکی اہددار حالیہ عرصے میں فقط ایران کی باتیں کر رہے ہیں وہ جنگ کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ لوگ ایران کے ساتھ جنگ کے امکان کی تعلق سے باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں لیکن کوئی جنگ نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی جنگ نہیں کی اور وہ ایران کا فوجی طاقت سے مقابلہ نہیں کریں گے ایران کے سپریم لیڈر نے کہا کہ غیر ملکی پابندیوں سے ایران کی معیشت پر برا اثر پڑا ہے لیکن ملکی معیشت کے مسائل داخلی بد انتظامی کا بھی نتیجہ ہے سپریم لیڈر نے تہران میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موشری ماہری ان کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کی وجہ غیر ملکی نہیں بلکہ اندرونی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ پابندیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے لیکن اصل معاملہ پرفارمنس سے تعلق رکھتا ہے خامنائی نے کہا کہ آج تمام لوگوں کو گزر بسر کے لیے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوام کے ایک طبقے پر بہت دباؤ ہے کھانے پینے کی چیزوں گھر اور دوسری چیزوں کی قیمتیں کافی بڑھ گئی ہیں جس سے لوگوں پر دباؤ پڑ رہا ہے کرنسی کی قدر میں کمی بھی ایک معاشی مسئلہ ہے جب ریال کی قدر گرتی ہے تو روزانہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین کے پاس کچھ نہیں بچتا ایرانیوں کو امریکہ کی نئی پابندیوں کا سامنا ہے جن میں معیشت ہوابازے اور دوسرے شعبوں کو نشانہ بنایا گیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے اعلان کیا ہے کہ چار نومبر سے امریکی پابندیوں کا ایک نیا دور شروع ہوگا جس میں تیل اور گیس کے شعبے کو نشانہ بنایا جائے گا سپریم لیڈر نے فورن ایکسٹینٹ اور سونک سکھوں کی مارکٹ میں بہران کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بعض اہدداروں کی ناسمجھی اور غفلت کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے عراق کے وزیراعظم حیدرالعبادی پر ایران کے تعلق سے کافی دباؤ ہے عراقی اہدداروں نے یہ بات صاف کی کہ حیدرالعبادی نے اپنا ایران کا دورہ کینسل نہیں کیا ہے امریکہ کی طرف سے ایران پر لگائی گئی پابندیوں پر عمل کے حوالے سے حیدرالعبادی پر کافی دباؤ ہے لندن میں امریکہ کی صحفیر نے برطانیہ کو وارننگ دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف پابندیوں کے مسئل پر صدر ڈانلڈ ٹرامپ کا سادے ورنہ برطانیہ کو نتیجے بھوگتنے پڑھیں گے ووڈی جانسن نے برطانیہ کے اخبار سینڈے ٹیلی گراف میں لکھتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے ڈانلڈ ٹرامپ کے اس خیال کو دہر آیا کہ ایران نیوکلیڈیل خامیوں سے بھری ہوئی تھی یمن کے سادہ صبح میں جمعیرات کے حملے میں جانبہ حق لوگوں کی تتفین کی گئے اس موقع پر جذباتی منظر دیکھے گئے ان حملوں میں ایک کعون لوگ جانبہ حق میں جن میں زیادہ تر بچے ہیں یہ حملہ سعودی تحاد نے کیا تھا پہلے یہ تتفین ہفتے کو ہنے والی تھی لیکن الہوسن کا خیال تھا کہ ایسے اجتماعات کو بھی اتحادی فوج نشانہ بنا سکتی ہے سوشل میڈیا اور میڈیا میں سادہ حملے میں حلاغ بچوں کو دفن کرنے کے لیے کھو دی گئی چھوٹی قبروں کی تصویریں سامنے آئی ہیں ایک ریپورٹ میں کہا گیا کہ یمن کے سادہ میں سکول بس پر سعودی اتحاد کے حملے میں امریکی بم استعمال کیا گیا تھا اس ریپورٹ کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہوئی لیکن اس میں بم کے پورزوں کی تصویریں جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ یہ باون پاؤنڈ کا بم امریکہ میں بنا تھا جس کا نام ایمکے ایٹی ٹو ہے ریشیا کے وزیر خاج سرجی لاوروف نے کہا ہے کہ سیریا کے بارے میں چار ملکوں کے چھوٹی کانفرنس کی تیاری کی جاری ہے اس کانفرنس میں ریشیا فرانس ترکی اور جیرمنی کے لیڈر سے سالیں گے سرجی لاوروف نے اس سلسلے میں پیر کو انقرہ پہنچتے ہوئے بات چیز شروع کر دی وہ منگل کو بھی ترکی میں رہیں گے اور ترکی کے وزیر خاج سرجی لاوروف کے ساتھ چھوٹی کانفرنس کے سلسلے میں بات کریں گے سیریا کے ادلیب میں ہتیاروں کے ایک ڈپو میں دھماکی سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر انتر ہو گئی ہے ان میں کم سے کم سترہ بچے ہیں اس کے علاوہ درجنوں لوگ زخمی ہوئے ہیں سیریا کے حالات پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے بتایا کہ یہ دھماکہ ترکی کی سرحد کے قریب واقع شہر میں ایک رہائشی امارت میں ہوا دھماکی سے دو امارتوں کو نقصان پہنچا اس علاقے پر تحریر الشام گروپ کا قبضہ ہے لیکن بعض جگہ آئیسس کے سلیپر سلس کا بھی وجود ہے ایجپ کی وزارت داخلہ نے کہا کہ پولس نے دارالکومت قاہرہ کے قریب شوٹ آؤٹ میں چھے ملٹنس کو حلا کر دیا یہ جھڑپ اس وقت ہوئی جب پولس نے ملٹنس کے ایک ٹھیک آنے پر حلا بول دیا پولس کو اس دھاوے کے دوران ہتیار بھی ملے درجنوں یہودی آبادکاروں نے ایک بار پھر مزید اقصہ کی بے حرمتی کی کوئی چھپن یہودی آبادکار اسرائیلی پولس کی نگرانی میں گروپس کی شکل میں مغربی دروازے سے مزید اقصہ میں گھس پڑے اس موقع پر فلسطینی نمازیوں پر سخت کریک ڈاؤن کیا گیا اسرائیلی کاراوائیوں میں چودہ میک و زخمی ایک فلسطینی جام بہاق ہو گیا فلسطین انفرمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی اس فلسطینی کی پہچان انتیس سالہ و سام یوسف حجازی کی حیثیت سے کی گئی اسرائیلی وزیراعظم بنجم منتن یاہو نے تلبیب میں ایک احتجاجی ریالی کے دوران فلسطین جھنڈا لہرانے پر تنقید کی اور کہا کہ اس سے اسرائیل کے وجود کو خطرہ ہے حال ہی میں اسرائیلی پارلمنٹ نے قانون منظور کیا جس کے تحت اسرائیل کو یہودیوں کے لئے مخصوص ریاست قرار دیا گیا اس قانون کے خلاف ایک ریالی نکالی گئی ہفتے کو ہزاروں لوگوں نے اسرائیلی میں حصہ لیا اور عربی اور عبرانی زبان میں نارے لگائے کہ نابرابری اور امتیازی سلوک قبول نہیں کریں گے دنیا پر سن وقت ہوگئے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں اشجی اللہ فراز اس خبرنامے میں ہم آپ کے لئے لاتیں دنیا کی گوشت گوشت سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر لیرہ کی قدر اور گری تیہ بردوان نے لگایا سازش کا الزام کہا امریکہ نے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے ترکی کے سنٹرل بینک نے معیشت کو صدھارنے کے لئے ضروری قدم اٹھائے کئی اہددار گرفتار سوشل میڈیا کے سینکڑوں ایکاؤنٹس کے خلاف کاراوائی خامنائی نے ایران کے معاشی مسائل کے لئے پابندیوں کے ساتھ اندرونی بدانتظامی کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا کہا امریکہ کے ساتھ جنگ کا امکان نہیں سادہ حملے میں امریکی بم استعمال کیا گیا جانبہ قیامنی بچوں کو جذباتی ودائی دی گئی غزنی میں لڑائی جاری حکومت نے اضافی فورسس کو روانہ کر دیا اشرف غنی سے استیفے کے مطالبے شروع ہو گئے دنیا بھر کے تیرہ لاکھ سے زیادہ مسلمان حج کے لئے سعودی آرہ پہنچ گئے عمر خالد پر دہلی میں گولی چلائی گئی جین یو سٹوڈنٹ لیڈر نے کہا ملک میں خوف کا ماحول ہے ڈی ایم کے میں وراثت کی جنگ شروع بڑے بیٹے علاگری نے کہا کرونا نہیں دی کہ اصل حامی میرے ساتھ ہیں جاریکٹر انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو جارڈن کے شاہ عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ملک کی سیکیورٹی کو متاثر کرنے والوں کو جواب دے بنائے گی جارڈن میں فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آئے جس میں چار سیکیورٹی آفیسز ہلاک ہوئے جارڈن کی سیکیورٹی فورسز نے ایک آبادی والے علاقے میں ایک عمارت کو گھیر لیا تھا تاکہ پلس وین پر حملے کی ذمہ دار لوگوں کو گرفتار کیا جا سکے اس موقع پر چار منزلہ عمارت کے پاس جھڑپ شروع ہو گئی شاہ عبداللہ نے کہا کہ جارڈن ملک و نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں پر بے رحمی سے اور پوری طاقت سوار کرے گا جارڈن میں شیوٹ آؤٹ کے اس واقعے میں جملہ سات لوگ ہلاک ہوئے افغانستان کی حکومت نے غزمی میں سپیشل فورسز کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں طالبان اور سرکاری فوج کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے افغانستان اشرف غنی نے ٹویٹر پر کہا کہ اس آپریشن میں کامیابیوں کو مضبوط کرنے کے لیے غزمی میں اور فورسز کو بھیجا جا رہا ہے صوبے کے ترجمہ نے کہا کہ صدر نے اتوار کی رات ایک امیجنسی میٹنگ میں حالات کا جائزہ لیا اور اضافی فورسز بھیجنے کا فیصلہ کیا جمعہ کو طالبان نے غزمی پر حملہ کر دیا تھا اور کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا غزمی شہر کابل کو قندھار سے جوڑنے والا ایک اہم شہر ہے طالبان کے حملے کے بعد زبردست لڑائی شروع ہو گئی طالبان نے غزمی کے ٹیلی کمیونکیشن ٹاور کو اڑا دیا اہدداروں نے کہا کہ طالبان نے سیویلینس کا استعمال انسانی ڈھال کے طور پر کیا خبروں میں کہا گیا کہ ان حملے میں تقریباً ایک سو پولس ملازمین اور سپاہی حلاق ہوئے اور کئی زخمی ہوئے طالبان کو بھی بھاری جانی نقصان ہوا اتوار کی رات ایک حملے میں پچاس طالبان کے مارے جانے کی خبر ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کتنے سیویلینس حلاق ہوئے لیکن ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پندرہ سیویلینس جانبہ حق ہوئے سوشل میڈیا پر کئی لوگ صدر اشرف غنی سے استیفے کا مطالبہ کر رہی ہیں آخری خبر ملنے تک بعض جگہ لڑائی ہو رہی تھی غزنی میں چار دن سے یہ لڑائی جاری ہے سپین میں ایک فیسٹیویل کے دوران لکڑی کا پلیٹ فارم گرنے سے سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے یہ حاصل اتوار کی رات ایک ساحل کے قریب پیش آیا تائیوان کے ایک شہر میں ایک ہاسپٹل میں آگ لگنے سے کم سے کم نو لوگ حلاق ہو گیا پندرہ زخمی ہوئے یہ آگ عمارت کی ساتھویں منزل پر لگی یو اے ای میں عید الازہ کی موقع پر ساتھو چار قیدیوں کو معاف کر دیا گیا اس سلسل میں صدی شیخ خلیفہ بن زید النیحان کی طرف سے ایک حکم جاری کیا گیا دنیا بھر سے تیرہ لاکھ سے زیادہ مسلمان حاج ادا کرنے کے لئے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں ان میں دو لاکھ سے زیادہ وہ ہیں جو سعودی عرب سے ہی حاج ادا کرنے کے لئے پہنچے ہیں وزارت حج و عمرہ نے یہ بات بتائی حج و عمرے سے متعلق نائب وزیر عبدالفتح نے بتایا کہ یہ الیکٹرونک پلیٹ فارمز کی وجہ سے حج کے عمل کو آسان بنانے میں مدد مل رہی ہے حج کے مناسق آٹھ زلحج سے بارہ زلحج کے درمیان ادا کیے جائیں گے سعودی عہدداروں نے بتایا کہ اللہ کے مہمانوں کی سہولت کے لئے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں وقت ہو گیا انڈیا کی کچھ خبریں دیکھنے کا جین یو کے سٹوڈنٹ لیڈر عمر خالد پر دہلی میں گولی چلائی گئی لیکن وہ اس حملے میں بال بال بچ گئے یہ واقعہ دہلی کے کانسٹیٹوشن کلپ کے باہر پیش آیا جہاں عمر خالد ایک پروگرام میں حصہ لینے کے لئے آیا تھا اس پروگرام کا نام خوف سے آزادی تھا یونائٹڈ اگینسٹ ہیٹ نامی تنظیم نے یہ پروگرام رکھا تھا عمر خالد کے ساتھیوں نے حملہ آور کو پکڑنا کی کوشش کی لیکن وہ فرار ہو گیا چشمدید گواہوں نے بتایا کہ خالد اور بعض دوسری لوگ ایک قریبی ٹی سٹال پر کھڑے تھے جب ایک شخص ان کے قریب آیا عمر خالد کو زمین پر گرایا اور پسٹال سے فائرنگ کر دی لیکن نشانہ چو گیا اس کے بعد حملہ آور نے ہوا میں فائرنگ کی اور بھاگ گیا عمر خالد نے بعد میں کہا کہ ملک میں ایک خوف کا ماحول ہے جو بھی حکومت کے خلاف بولتا ہے اسے دھمکایا جاتا ہے خالد جواہل لال نہرو یونیورسٹی کے ان تین سٹوڈنٹس میں سے ایک ہیں جنہیں کیمپس میں ہونے والے ایک پروگرام کے سلسل میں گرفتار کیا گیا تھا ایسا الزام ہے کہ اس پروگرام میں مخالف ملک نارے لگائے گئے تھے عمر خالد کو یونیورسٹی کی کاراوائی کا بھی سامنا ہے عمر خالد کو کنیہ کمار اور انربان بھٹچاریا کے ساتھ فیبروری دوہزار سولہ میں غدداری کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا پولس فائرنگ کے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے لوگ صفحہ کے سابق سپیکر سومنا چٹجی نہیں رہے جسم کے کئی آزا ناکام ہونے کی وجہ سے کول کا تھا کہ ایک ہاسپیٹل میں ان کی موت ہو گئی ان کی عمر تقریباً نوے سال تھی سومنا چٹجی گردے کی بیماری کا شکار تھے انہیں منگل کو نازک حالت میں ہاسپیٹل میں شریک کیا گیا تھا اتوار کو انہیں ہلکا ہارٹ اٹیک آیا جس کے بعد انہیں ونٹیلیٹر پر رکھا گیا ہاسپیٹل کے قہددار نے بتایا کہ اتوار کی رات سومنا چٹجی کی حالت بگڑ گئی اور پیر کی صبح تقریباً سوہ آٹھ بجے انہوں نے اپنی آخری سانس لی سومنا چٹجی دس مرتبہ لوگ صفحہ کے رکن رہے وہ دوہزار چار سے دوہزار نو تک لوگ صفحہ کے سپیکر رہے صدر جمہوریہ رامنات کوون نائب صدر بینکر یا نائیڈو وزیر آزم نرینر موڈی بیجے پی صدر امیر شاہ صدر کانگرس راہل گاندی اور دوسروں نے سومنا چٹجی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ٹیمن لانڈو کے سابق چیف منسٹر ایمکے کرونانڈی کی موت کے بعد پارٹی اور خاندان میں ان کی وراثت کے تعلق سے جنگ شروع ہو گئی ہے کرونانڈی کے بڑے بیٹے ایمکے علاگیری کرونانڈی کی یادگار پر پہنچے انہوں نے کہا کہ ان کے والد کے اصل حامی اور رشتدار ان کے ساتھ ہیں یہ بیان کافی اہمیت رکھتا ہے جو ایک ایسے وقت دیا گیا جب ایک دن بعد یعنی منگل کو کرونانڈی کی موت کے بعد پہلی مرتبہ ڈی ایمکے کی ایگزیکیٹیف کمیٹی کی میٹنگ ہونے والی ہے لیکن ڈی ایمکے کے اہدداروں نے بتایا کہ اس میٹنگ کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ کرونانڈی کی موت پر تازیت کا اظہار کیا جائے کیرالا میں سیلاب کی صورتحال سنگین بنی ہوئی ہے بارش اور سیلاب کی وجہ سے کیرالا کا ٹورزم سیکٹر بری طرح متاثر ہوا ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے اور مرنے والوں کی تعدد کم سے کم انتالیز بتائی گئی ہے موسم اہدداروں نے کہا ہے کہ اور بارش ہو سکتی ہے مچھیروں سے کہا گیا کہ وہ سمندر کے قریب نہ جائیں ایک دن پہلے مرکزی وزیر داخلہ راجناس سنگھ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آزادی کے بعد کھیرالا میں اس قدر شدید بارش اور سیلاب دیکھنے میں نہیں آیا ایک اندازی کے مطابق کھیرالا میں کم سے کم آٹھ ہزار تین سو کروڑ روپے کا نقصان اس بارش اور سیلاب سے ہوا ہے راجناس سنگھ نے سیلاب کی صورتحال کو سنگین بتاتے ہوئے فوری طور پر ایک سو کروڑ روپے کی مدد کا اعلان کیا آئیس آئیس سے تعلق کے شبے میں ہیدراباس سے گرفتار ایک نوجوان باسیت کو دہلی میں این آئیے کی عدالت میں پیش کیا گیا این آئیے نے اس معاملے میں ہیدراباس سے دو نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے ان پر الزام ہے کہ وہ آئیس آئیس کے نٹورک کو بڑھا رہے تھے اور حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں لیرہ کی قدر اور گری تیہ بردوان نے لگایا سازش کا الزام کہا امریکہ نے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے ترکی کے سینٹرل بینک نے معیشت کو صدھارنے کے لیے ضروری قدم اٹھائے کئی اہددار گرفتار سوشل میڈیا کے سینکڑوں ایکاؤنٹس کے خلاف کاراوائی خامنائی نے ایران کے معاشی مسائل کے لیے پابندیوں کے ساتھ اندرونی بدانتظامی کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا کہا امریکہ کے ساتھ جنگ کا امکان نہیں سادہ حملے میں امریکی بم استعمال کیا گیا جانبہ قیامنی بچوں کو جذباتی ودائی دی گئی غزنی میں لڑائی جاری حکومت نے اضافی فورسس کو روانہ کر دیا اشرف غنی سے اس تیفے کے مطالبے شروع ہو گئے دنیا بھر کے تیرہ لاکھ سے زیادہ مسلمان حج کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے امر خالد پر دہلی میں گولی چلائی گئی جین یو سٹوڈنٹ لیڈر نے کہا ملک میں خوف کا ماحول ہے ڈی ایم کے میں وراست کی جنگ شروع بڑے بیٹے علا گری نے کہا کرونا نہیں دی کہ اصل حامی میرے ساتھ ہیں یہ تھی آج کی خبریں پشجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی